بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ میت اے کورس ٹو کے پیپر سکیم کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں بی ایسی پارٹ ٹو جو ہمارا سبجیکٹ ہے میت اے کورس ٹو اس کی ہم پیپر سکیم چیک کریں گے آج کہ کون سا جو کون سا کوشن ہے وہ کس چپٹر سے آتا ہے اور سیکشن ہمارے کتنے ہوتے ہیں اور ہمارے جو کتنے چپٹرز میں سے ایک سیکشن بنتا ہے اور ٹوٹل جو ہے وہ کتنے چپٹرز شامل ہیں ایک سیکشن کے اندر اور کتنے چپٹرز کو ہم جو ہے وہ کر لیں تو ہمارا سیکشن جو ہوتا ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے آج کی جو ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ہمیں زیادہ جو چپٹرز دیے گئے ہیں ان میں سے ہم کتنے چپٹرز کر لیں تو ہمارا جو سیکشن ہے وہ کلیر ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا پیپر اے کے بارے میں میں اے کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کورس ٹو یعنی بی ایسی پارٹ ٹو کے بارے میں اور ان کے بارے میں جو کوشنز ہیں نا جو امپورٹنٹ کوشنز ہیں اس کے میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا میں اے کی پارٹ ٹو کی اس میں جو میں آپ کو آج چپٹرز بتانے والا ہوں اس میں سے میں آپ کو important questions بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے جو questions آپ کر لیں تو وہ زیادہ important ہے paper point of view کے لحاظ سے اور end پہ جا کے ہم 2022 کا جو paper تھا annual کا وہ بھی discuss کریں گے کس کس chapter سے آیا ہوا ہے اور کون کون سا chapter ہم کر لیں تو ہمارا وہ paper جو ہے وہ maximum marks ہمارے دے گا ہمیں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کا paper ہم clear کر سکیں گے تو بات کرتے subject ہمارا ہے math course to paper scheme آئی discuss کرنی ہے تو paper جو basically سارے کا سارا آتا ہوتا ہے book کا نام ہے mathematical methods mathematical methods سے آئے گا سارا paper medical methods by sm youssef کی book جو ہوتی ہے جیسے آپ نے part 1 کے اندر calculus کیا تھا ایسے ہی یہ mathematical methods کی book ہے یہ جو ہے وہ اس سے سارا paper آپ کو آئے گا تو اس کو آپ prepare کریں گے تو paper کی بات کریں تو جو total paper ہے وہ آپ کا ہوتا ہے 100 marks کا total paper آپ کا ہوتا ہے 100 marks کا total paper میں 12 question آتے ہیں آپ نے six attempt کرنے ہوتے ہیں total جو ہوتے ہیں وہ 12 آتے ہیں six کرنے ہوتے ہیں اس میں چار section ہوتے ہیں section 1 section 2 section 3 section 4 یہ میں آپ کو end پہ جا کے جو ہے وہ آپ سے paper جب discuss کرتا ہوں تو آپ کو پھر یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کہ section 4 کیسے ہوتے ہیں کیسے آتے ہیں paper میں آپ کو اور کون کونسا chapter آپ کر لیں گے تو آپ کے جو sections ہیں وہ clear ہو جائیں گے اگر ہم section 1 کی بات کریں تو یہ mathematical methods کا جو chapter ہے chapter number 3 جس کا نام ہے matrixes اس کی just two exercises ہیں اس کی just کتنی exercises ہیں two exercises ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ section جو 1 ہے یہ آپ کو 34 marks کا آئے گا یہ آپ کو 34 marks کا آئے گا اس میں چار question آئیں گے آپ کو دو کرنے ہوں گے چار آئیں گے آپ کو دو attempt کرنے ہوں گے اگر ہم اس کے میں بات کریں chapters کی تو chapter number 3 ہے matrixes والا جو کہ chapter number 3 بنتا ہے mathematical methods کا اور اس کی just two exercises ہیں 3.1 and 3.2 اگلی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو کہ 3.1 اور 3.2 میں کون کون سے chapters جو ہیں وہ important ہیں دوسرا بات کریں تو chapter number 4 اس میں involve ہوتا ہے chapter number 4 ہوتا ہے system of linear equation جس میں آپ linear equations کو حل کرتے ہیں by grammar rule by جو ہے وہ gazzes method والے gazzes جو جو پائے گا اس میں کریں گے آپ system جس کے method سے آپ solve کرتے ہیں questions کو تو اس سے آپ کو جو ہے وہ question آئے گا اگر آپ chapter آگے بات کریں تو chapter number 5 اس کا نام ہے determinants اس کی بھی دو ہی exercise ہیں دو سے تین exercise ہیں تو یہ important جو ہیں to determinants والا chapter بھی شامل ہے chapter number 5 ہے یہ mathematical methods کا اور بات کریں تو chapter number 6 vector spaces vector spaces بھی important chapter ہے اس میں سے بھی جو ہے وہ آپ کو section 1 آئے گا تو total ملا کے آپ کو اس section میں سے چار question آئیں گے آپ نے ان میں سے جو ہے وہ دو attempt کرنے ہوگے چار chapter شامل ہیں آپ کے matrixes والا system of linear equation والا determinants والا اور vector space والا اس کو میں نے red اس لئے کیا ہے کیونکہ یہ وہ واحد section ہے جس کے اندر زیادہ chapter ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں دوسرے section کو دیکھیں تو اس میں جو chapters ہیں اس میں چپٹر ہیں تو میں آپ بتانے والا ہوں کہ آپ کون سے chapter کریں گے تو آپ کے دو سوال ہو جائیں گے آپ نے ایک کرنا ہے matrixes والا ایک آپ کریں گے system of linear equation والا اور ایک کریں گے determinants والا ان کو ملا کر آپ کے دو سوال clear ہو جائیں گے system of linear equation کی بات کریں تو اس کی just ایک exercise ہے matrixes کی دو exercise ہیں determinants کی بھی دو سے تین important ہیں تو وہ آپ کریں گے just ٹھیک ہے تو یہ آپ کرنے سے آپ کے دو سوال جو ہیں وہ آپ کے prepare ہو جائیں گے vector space کو آپ جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں vector space سے پورے دو سوال آتے ہیں لیکن اگر آپ vector space نہیں کرتے لیکن ان کو اچھے سے کر لیتے ہیں matrixes کو system of linear equations کو determinants کو تو آپ کو اس کی کرنے کی ضرورت نیم پر پڑے گی آپ جو ہے وہ ویسے ہی دو سوال کر پائیں گے اگر ہم section 2 کی بات کریں تو یہ صرف اور صرف اس میں mathematical method کا chapter number 7 شامل ہے جس کا نام ہے inner product spaces inner product spaces میں بھی کافی زیادہ exercises ہیں تو میں آپ کو اگری ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں کہ 7.123 یا کتنی exercise آپ کر لیں گے تو آپ کا جو section 2 ہے جس میں سے آپ کو دو سوال آئیں گے آپ نے ایک prepare کرنا ہوگا وہ آپ کو کیسے ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کا کیسے clear ہوگا تو section 2 آئے گا آپ کو دو سوال آئیں گے ایک کرنا ہوگا اور سارے کا سارا آئے گا inner product spaces سے section 3 کی بات کریں تو یہ آپ کو آئے گا chapter number 9 جس کا نام ہے first order differential equations اب اس میں different طرح کی equations ہیں 9.1 اتنی important نہیں ہے 9.2 سے start ہوتا ہے 9.2 ہے 9.3 ہے جس میں ہمارے پاس جو exact equations آتی ہیں lineage equations آتی ہیں جس کو ہم جو ہے وہ separable variables سے کرتے ہیں اس طرح کی اور ایک تو exercise ہیں جو important ہیں تو اگلی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو کہ 9.2 سے لے کر onwards 9.6 تک اگر آپ یہ exercise کر لیں تو آپ کے جو دو سوال ہیں جو میں اس میں دو آتے ہیں ایک اٹیمٹ کرنے ہوگی اگر ہم بات section 4 کی section 4 10 سے آئے گا اس کا نام ہے higher order differential equations ایک چپٹر یہ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ چار سوال آئیں گے آپ نے دو اٹیمٹ کرنے ہوگی یعنی یہ بھی section 34 کا ہے یہ بھی section پہلا اور ان میں دو دو سوال کریں گے آپ اور ان دونوں میں جو ہے وہ ایک ایک اٹیمٹ کریں گے ایک ایک سوال اس میں اٹیمٹ کریں گے دو دو سوال جو ہیں ان میں آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوگی تو دوسرا چپٹر اس میں شامیل ہے لپلاس والا چپٹر نمبر 11 لپلاس transform تو میں آپ سے کہوں گا کہ higher order differential equation والا اگر آپ چپٹر اچھے سے کر لیتے ہیں تو یہیں سے آپ کے جو ہے وہ دو سوال کلیر ہو جائیں گے دو سوال یہاں سے آئیں گے یہاں سے آئیں گے اب higher order differential جو 10.2 10.3 10.4 10.5 اگر آپ یہ پانچ اقصائی دھیان سے کر لیتے ہیں اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اگر آپ پانچ اچھے سے کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں دو سوال ہیں یہ آپ کے کلیر ہو جائیں گے اگر آپ نہیں بھی کرتے تو اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ higher order differential equation میں لپلاس میں کون سے question important ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اور چائز میں بتاؤں گا آپ کو first order differential equation میں chapter number 9 میں کون سے important ہے inner product spaces میں کون سے important ہے matrix system of linear equations determinants vector space میں کون سے important ہے تو یہ سارے میں اگلی ویڈیو کے اندر کوشن بتانے والوں آج میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کون سے chapter skip کر سکتے ہیں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں ایک vector space ویڈیو کر سکتے ہیں ایک آپ لپلاس ویڈیو سکیپ کر سکتے ہیں باقی میں سے چند exercise کرنی ہیں آپ نے جیسے میں نے matrices میں بتایا کہ ایک ہے اس میں دو تین ہیں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں بتاؤ گا دو سے تین exercise بھی آپ chapter number ten کی بھی آپ کتنی exercise کریں گے جس پہلی پانچ کریں گے تو آپ کی آسانی سے کوشن ہو جائیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے آپ نے جو ہے وہ جو اگزیمپلز ہوتی ہیں وہ نہیں چھوڑنی وہ بہتر ہوتی ہیں میں سے ایک کوشن ہے وہ لازمی پیپر کے اندر آتا میں ہم آپ سے پیپر ڈسکس کر لیتا ہوں 2022 کا میرے پاس پیپر ہے یہ پیپر آپ کے سامنے ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلا سیکشن ہے اس میں سے آپ نے چار کوشن ہے ایک دو تین چار کوشن آئے ہوئے ہیں آپ نے دو اٹیمٹ کرنے تو دیکھیں پہلا سوال ہے using the row operation show dad the following matrix یہ matrix چپٹر سے ہے پہلا سوال تو کمپلیٹ ہو گیا چپٹر نمبر 3 سے matrix سے کوشن نمبر 2 کی بات کریں تو یہ والا جو اوپر والا کوشن آیا چپٹر نمبر 4 سے اور اس کا بی پار آیا چپٹر نمبر پہلا دوسرا کوشن ہی ہمارے چپٹر سے ہو گیا پہلے تین چپٹر سے تو ہمیں ویکٹر سپیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو جو سوال ہے کوشن نمبر 3 اور 4 یہ آئیو ویکٹر سپیس سیکشن 2 کی بات کریں تو یہ دونوں کوشن ہی آئیو ہیں تین چار کتنی اقصائز کریں سیون پوائن وان دو تری فور تک کریں گے تو آپ کا یہ ہو جائے گا ایک ہی کرنا ہوتا ہے دونوں سیون چپٹر سے آئیں اگر ہم بات کریں سیکشن 3 کی تو یہ آتا ہے پہلی کوشن ہے یہ آپ کو یہ آپ نے کرنی ہے جو انیشل اس میں سے بھی کوشن جو ہے وہ کلیر ہو جائے سیکشن 4 کی بات کریں تو یہ جب اسی میزرز سے کرنا ہے پہلا کوشن دوسرا جنرل سلوشن نکالنا ہے اس کا یہ جو ہمارے پر پس ایکویشن دی ہوئی ہے تو دونوں سوال دوسویں چپٹر سے ہیں اور گیارویں اور بارویں آپ کے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت سابت ہوگی آپ کی تیاری میں اس کی جو ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی تو نیکس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم بات کریں گے جو پاس پیپرز میں بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ میت بی کے بارے میں جان چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے میں نے اس کا لنک دے دی ہے وہاں سے میت بی کے بارے میں بھی ویڈیو پیپر سکیم کے بارے میں اس کے بارے جان سکتے ہیں کون کون سے چیپرز امپورٹنٹ ہیں اور کوشنز کے لیے بھی ہمارے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائیں گی تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھئے گا کیونکہ آپ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہونے والا ہے تو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ